دنیا نے دیکھا اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے کوئی اندوناک واقعہ نہ ہو اس اس پی اسمت اللہ جنیجو کو سڑک کی اوپر گھسیٹا گیا ڈندوں سے مارا گیا وہ تو شکر ہے کہ وہاں اہلکار موجود تھے اور ان کی موجودگی کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی ورنہ اس 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 پی اسمت اللہ جنیجو کو جان سے جانا پڑتا تو اس وقت ہم نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر اپنے تمام ایلائیز کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالس کا نفاظ کیا جا رہا ہے اور اس پر فوری عمل درامت کرایا جائے گا اور یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ راج جو افسوسناک واقعہ ہوا ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں ہمارے پاس ازلا سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے مختلف جگہوں پر اصلہ جمع کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ جب حجوم کٹھا ہو تو وہاں پر فائرنگ کر کے ایک افرہ تفریقی صورتحال پیدا کی جائے اور امن امان خراب ہو لاشیں گریں اور عمران نیازی جو ہے اس کی انا اور اس کی زد کے پیچھے لوگوں کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے کیا قصور تھا کمال احمد کا جس کو راج شہید کیا گیا وہ گھر کے باہر کھڑا تھا گھر میں داخل نہیں ہوا آپ کیا جواب دیں گے اس کے پانچ بچوں کو ایک بیٹا اس کا ایک آٹھ ماں کا ہے آپ کو بالکل بھی خیال نہیں آتا آپ کے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے اقتدار کی حوص میں آپ اتنے اندے ہو گئے ہیں کہ آپ کے لوگ سرعام باوردی پولیس فارم پر گولیاں برسا رہے ہیں آپ نے اس ملک کو تباہی کے دھانے پر کھڑا کیا معیشت آپ نے تباہ کی بے روزگاری میں اضافہ آپ نے کیا غربت میں اضافہ آپ نے کیا لوگوں سے ان کے گھر آپ نے چھینے آج کس چیز کا لانگ مارچ ہے اس چیز کا لانگ مارچ ہے کہ مجھے اقتدار سے کیوں نکالا آپ کیا چاہتے ہیں آپ ملک کو تباہی کے دھانے پر کھڑا کر دیا آپ نے اور اب آپ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ انتشار پھیل آ رہے ہیں امن امن خراب کر رہے ہیں اور جو کانسٹیبل شہید ہوا وہ بچارہ اپنی ڈیوٹی پر معمور تھا اس کے اوپر چھت سے فائرنگ کی گئی آپ کے لوگ آپ کی ہدایت پر یہ کام کر رہے ہیں امران خان صاحب آپ سے بزدل آدمی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا کیوں چھپکے بیٹھے ہو اپنی حکومت کے حسار میں آو بنی گالا آو لاہور آو میاں والی یہ جان کے پنجاب سے گیا کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کو یہ ہدایت دی ہیں کہ اسلحہ اکٹھا کیا جائے اور جگہ جگہ پر گولیاں چلا کر امن خراب کیا جائے آپ کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی حکومت پنجاب نے بہت سوچ سمجھ کر دفعہ ایک سو چوالس کے نفاظ کا فیصلہ کیا ہے اور آپ نے جو منصوبہ بندی کی ہے اور آپ نے اپنے لوگوں کو جو ہدایت جاری کی ہیں ہمیں سب اطلاعات ہیں کہ آپ کے لوگ یہاں لاشیں گرانا چاہتے ہیں آپ کی روایات بھی یہی ہیں جب ایک سو چھبیس دن کے دھرنے ہوئے تب بھی لوگوں کو جان سے جانا پڑا تھا آج بھی وہ منظر دیکھے جا سکتے ہیں دکھائیں جی جنہوں نے فائرنگ کی ہے یہ کون لوگ ہیں ان کے چہرے بھی عوام کے سامنے لائے جائیں انہوں نے اتنی دیدہ دلری کے ساتھ یہ ساجد بخاری صاحب ہیں یہ لہور کے طریق انصاف کے جنرل سیکٹی انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر چھت سے گولیاں چلائیں اور یہ پروانی کی کہ آگے باوردی پولیس فلا ہے وہ ابھی گھر کے اندر داخل نہیں ہوا اور آپ دیکھیں کہ کیا حشر کیا ان کو شرم آنی چاہیے ایک بندہ آپ کی حفاظت کے لیے ملک و قوم کی خدمت کے لیے اپنی ڈیوٹی پر معمور ہے اور آپ صرف اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے گولیاں برسا رہے ہیں اور یہ معاملہ یہ ہر ظلے میں کرنا چاہتے ہیں مگر ہم اپنی پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اپنی سپاہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ عمران خان صاحب خود تو چھپ کر بیٹھے ہیں اس صوبے میں جہاں ان کی حکومت ہے یہ ڈٹ کے کھڑا ہے اب کپتان تو یہ اس سے بزدل آدمی کوئی نہیں ہے یہ کپتان اس وقت لیٹا ہوا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میری حکومت نہیں رہی یہ بدلہ لیا جائے پاکستانی عمام سے اس بات کا آپ کے لانگ مارچ کی مقاصد اس کے علاوہ اور کیا ہیں آپ کیا حدف جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لانگ مارچ کے ذریعے سوائے انتشار کے سوائے قطر و غارت کے سوائے افرہ تفریقے اور آپ ہمیشہ سے اس ملک میں آپ نے لوگوں کو اکسایا ہے کہ امن امن خراب ہو چلا چلائیں ان کی پرانی ویڈیوز دکھائیں لوگوں کو کہ یہ ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں سنائیں جب آپ کہتے تھے کہ میں یہ اپنے ہاتھ ستمیں پھانسی دوں گا تھوک دو مار دو قتل کر دو یہ پی ٹی وی کی کال سنائیں جی جو پی ٹی وی حملے کی کال ہے یہ پی ٹی وی پہ حملے کی مبارک بات دی جا رہی ہے کہ پی ٹی وی کی نشریات بند ہو گئی ہے توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں اسمت اللہ جنیجو یہ دیکھئے گا یہ آپ دیکھیں کہ ایک باوردی ایس ایس پی ہے اس کو بقاعدہ وہاں پہ لٹا کے سوٹیوں کے ساتھ مارا گیا اس کا کیا قصور تھا وہ اپنی ڈیوٹی پر معمور تھا وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا تو عمران خان صاحب آپ کو ہرگر رجازت نہیں ہے کہ آپ اس ملک میں انتشار پھیلائیں آپ نے چینی صدر کا دورہ ملتوی کروایا آپ نے لوگوں کی جانوں کے ساتھ ایک کھیل کھیلا آپ کو ہرگر رجازت نہیں دی جائے گی اور آپ کے جو اسلح بردار لوگ جتھوں کی شکل میں نہور میں موجود ہیں پنجاب کے مختلف اسلح میں موجود ہیں ہمیں ان کی تمام اطلاعات ہیں اور قانون حرکت میں آئے گا اور آپ سے آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے آپ کو صرف اپنی ذات کا خیال ہے آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستانی عوام کن مشکلات سے دو چار ہیں اور یہ جو شہید کونسٹیبل ہے آپ کے لوگوں نے جس بے دردی کے ساتھ اس کو شہید کیا آج وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز شریف جنازے میں شریک ہوں گے اور وہ ان کے اہل خانہ سے ملاقات بھی کریں گے اور جو ایک شہید کو اس کی جان تو واپس نہیں آ سکتی وہ نقصان تو ہم پورا نہیں کر سکتے جو عمران خان کی ہدایت پر سیدھے فائر کیے گئے مگر جو سرکاری طور پر شہدہ پیکج ہے اس کے تحت جو بھی امداد ہو سکی پنجاب حکومت کرے گی اور ان کے بچوں ان کے یتیم بچوں کے اوپر دست شفقت رکھیں گے یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ پانچ بچوں کو ان کا کیا قصور تھا زبیر جس کی عمر آٹھ سال ہے بلال جس کی عمر پانچ سال ہے سلمان جس کی عمر آٹھ ماہ ہے دو بیٹیاں ہیں آفیہ جس کی عمر گیارہ سال ہے مسکان جس کی عمر چار سال ہے ان بچوں کا کیا قصور تھا آپ اقتدار میں نہیں رہے اور آپ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی انہا کی بھینٹ معصوم جانوں کو چڑھا دیں گے اور خود آپ اتنے بزدل ہیں کہ آپ چھپکے بیٹھے ہیں حسار میں بیٹھے ہیں آئے نا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آئے لہور سے لیڈ کریں لانگ مارچ کو اگر حمد ہے تو آو ذرا یہاں پہ لہور سے لانگ مارچ کو لیڈ کرو لگے پتا جو روایتی روٹ ہوتا ہے لانگ مارچ کا جو جی ٹی روڈ سے جس کا آغاز ہوتا ہے اور ہمیشہ آپ نے بھی جب لیڈ کیا ہے تو آپ نے ہمیشہ جی ٹی روڈ سے لیڈ کیا ہے مگر آپ اتنا ڈر گئے ہیں اتنے خوف میں مبتلا ہیں کہ اب آپ پشاور جا کے چھپ کے بیٹھ گئے ہیں یہ فواد چودری صاحب آج اس شہادت کو بھی سیاسی رنگ دینے کی کوشش کریں شرم آنی چاہیے آپ کو شرم سے ڈوب مرو تم بھی چھپ کے پشاور بیٹھے ہو آؤ نا جیلم اپنے ذلے سے لیڈ کرو لانگ مارچ کو اس شہادت کے بعد بہت سوچ سمجھ کے دفعہ 144 کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید کسی کو انتشار پھیلانے کی امن امان کو تباہ کرنے کی معصوم زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی آپ کے مقاصد اور ہے آپ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں خداانا خاصتہ آپ چاہتے ہیں کہ جو تباہیہ آپ نے ساڑھے تین سال میں کی آپ اپنے خلاف لانگ مارچ کر رہے ہیں کس چیز کی لانگ مارچ ہے کبھی مذہب کو استعمال کرتے ہیں عمر بالمعروف کبھی آپ بینل اقوامی سازش کہتے ہیں خود آپ کے تانے بانے پتہ نہیں کہاں ملتے ہیں جا کے خود زیک گولڈ سمیت کی کیمپین چلاتے رہے ہیں صادق خان کے خلاف تب آپ کو بینل اقوامی سازش یاد نہیں آئی تھی لوٹ مار کا بزار گرم کیا مافیاز کو پروان چڑھایا اور اب لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے پر آگئے ہیں آئیں آئیں لانگ مارچ لے کر ہمیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آپ سے موبیلائزیشن نہیں ہو رہی اس لیے آپ کے شاور چھپ کے بیٹھے ہیں کیونکہ آپ سے لوگیں کٹھے نہیں ہو رہے اور ہم نے آپ کو مکمل فری ہینڈ دیا جلسے کرنے کا جہاں آپ نے چاہا آپ نے جلسہ کیا مگر آپ کو قطر و غارت کرنے کی جازت نہیں دی جائے گی آئیں نکلیں کریں لوگوں کو موبیلائز ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں سلانگ مارچ کے لیے اس لیے آپ نے یہ گولیاں برسائیں ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ آپ گولیاں برسائیں مکمل طور پہ اس وقت پنجاب میں امن مان بحال ہے اور اللہ کے فضل سے ہم بالکل آئین اور قانون کی تیہ شدہ حدود کے تحت چلیں گے اور کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی جازت نہیں دیں گے اور یہ بزدل کپتان جو چھپ کے بیٹھا ہے اس کا بھی ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے اور اگر حمد ہے تو آئے مگر یہ نہیں آئے گا اس نے لوگوں کو استعمال کرنا ہے انتشار پھیلانے کے لیے اور ہم مکمل طور پر پر اعتماد ہیں اتظامیہ سے آج وزیر اللہ صاحب کی بھی میٹنگ ہوئی ہے اور مکمل ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ عام شہریوں کی زندگی کا تحفظ کیا جائے اور ہر قسم کے انتشار کو روکا جائے میں اب درخواست کروں گا حسن مرتضی صاحب سے پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈر کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں بس نافذ ہو رہی ہے اگلے فورفیل فور بہت شکریہ جی عطا 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 صاحب بڑی تفصیل سے ساری چیزیں بتا رہے تھے اور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس کے لیے ہم نے ساری زندگی جد و جہد کی ازادی اظہار رائے کے لیے ہم نے پر امن احتجاج کے لیے صحافتی کارکنوں کے لیے آج اس ملک میں اس آزادی کا نجائز فائدہ اٹھانے کے لیے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کو انارکی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے ملک میں بد امنی اور اس سوچ کے ساتھ کہ اگر میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہمیں آج یہ اقدامات اٹھانے پڑ رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے جن عہدوں پر جن عائنی عہدوں پر غیر عائنی لوگ بیٹھے ہیں ان سے یہی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس ملک میں افرہ تفریج آتے ہیں اور جیسے ابھی ایک ٹیلی فون کال جو آپ سارےوں کے سامنے سنائی گئی اس میں بھی ایک عائنی عہدے پر بیٹھا ہوا اس ملک کے سب سے بڑے عائنی عہدے پر بیٹھا ہوا شخص مبارک باتیں دے رہا ہے کہ پی ٹی وی پہ قبضہ ہو گیا ہے توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے نشریات بند کر دی گئی ہے اس پہ وہ اپنے وزیر اعظم کو سابق وزیر اعظم کو مبارک باتیں پیش کر رہے ہیں اور جب یہ سارے حالات پھر ایک ایس ایس پی کو اور اسلام آباد جیسے شہر کے اندر ایک ایس ایس پی کو لٹھی بردار لوگ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں اور فاتحانہ انداز میں وہاں پہ کھڑے ہیں ویڈیوز بن رہی ہیں جو بعد میں ریلیز کی گئی اور جن پہ بڑے فخریہ انداز میں یہ کہا گیا کہ اگر ہمارے کسی کارکن کو پکڑا گیا تو آئی جی ہم تجھے الٹا لٹکا دیں گے فلان آدھا ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں ریاست کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیلنج ہے اگر ریٹ آف گورنمنٹ ختم ہو جائے گی تو پھر عام آدمی شریف آدمی ان سڑکوں پر نہیں چل سکے گا اور آپ سب کی نظروں سے گزرا ہوگا جس طریقے سے شیخ رشید صاحب جو دائیس پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جلا دو گرا دو پکڑ لو مار دو اڑا دو اس قسم کی باتیں کرنے والے لوگ اگر انہیں کھلی چھٹی دی جائے کہ وہ کیپیٹل میں داخل ہو اور وہاں پر جو ڈپلومیٹس ہیں وہاں پہ ہماری عالی عدلیہ ہے وہاں پہ ہماری عالی بیروکریسی ہے اسٹیبلشمنٹ ہے کیا ان کے حوالے کر دیا جائے کیا ملک کو ایک جتھے کی خواہش پر ان کی خواہش پر ان کے حوالے کر دیا جائے جو ایس پی کو بھی مار رہے ہیں جو آئی جی کو بھی چیلنج کر رہے ہیں جو پولیس کانسٹیبل کو بھی گولیوں سے اڑا رہے ہیں ان لوگوں کے حوالے یہ ملک نہیں کیا جا سکتا یہ بے شمار قربانیوں کا نتیجہ ہے اور وہ سیاستدان تھے جن کی قربانیاں تھی وہ عام آدمی تھا جس کی قربانیاں تھی وہ نینت کشت تھا جس کی قربانیاں تھی وہ کسی اس قسم کے لوگوں کی قربانیاں نہیں تھی جنہوں نے کبھی اپنے ہاتھ سے گلاس پانی کا بھی نہ بھر کے پیا ہو آج وہ کہتے ہیں کہ ہم مالک ہیں اس ملک کے ہم وارث ہیں ان شہیدوں کے جن کی قربانیوں سے یہ ملک حاصل ہوا اور آپ کے سامنے وہ دن بھی اور وہ آوازیں بھی آج تک آپ کے کانوں میں گونج رہی ہوں گی جن میں یہ صدائیں بلاندھوتی تھی سیول نافرمانی کی کہ بجلی کا بل آئے تو وہ جلا دو اگر تمہیں کوئی یوٹیلٹی بل آتا ہے وہ ادا نہ کرو اور اپنے جو بیرون ملک پاکستانی تھے ان کو اکسایا جاتا تھا کہ اپنا پیسہ ہنڈی کے ذریعے پاکستان بھیجو کوئی آدمی جو ہے وہ پیسہ نہ بھیجے اس گنمنٹ کو اور اتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جنہوں نے ایم این اے سے اسطیفے دے دی ہیں وہ آج تنخائیں بھی لے رہے ہیں سرکاری گاڑیاں بھی استعمال کر رہے ہیں سرکاری ریائشوں میں بھی رہ رہے ہیں اور اتنی بے شرمی کے ساتھ باہر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں کہ ہم اماندار ہیں یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے ہیں اور شرم کرو تم لوگوں نے اسطیفے دے دیئے کس مو سے وہ پیسے نکلوائے تم نے تنخائوں کے کس مو سے آج ان گاڑیوں پر بیٹھ کے سفر کر رہے ہو جب تم اس عوام کی خدمت ہی نہیں کر رہے تم سے وہ حق چھین لیا گیا ہے بزریہ عوام تم وہ گاڑیاں رکھ کے بیٹھے ہو تمہارے لیے تو ڈوم مرنے کا مقام ہے اور تم اتنے دلیر ہو ہم تو سنتے تھے ٹی وی پہ ہم فوٹیج دیکھتے تھے کہ آپ کے گھر پولیس نے ریڈ کیا زمان پارک میں اور آپ گھر میں بہنوں کو اکیلہ چھوڑ کر دیوار پھلان گئے اور ایک نیجی ٹی وی کے ایک اینکر نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے کہا جب میں ایک دیوار پھلان گا تو آگے ایک اور دس فٹ کی دیوار تھی مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ دوسری بھی دس فٹ کی تھی مجھے بتایا لوگوں نے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں کیسے بھاگ گیا آج اتنے تم لیڈر دلیر ہو سارا دن سٹیج پہ کھڑے ہو کر میرے قائد کی میرے شہید قائد کی مثالیں دیتے ہو وہ شیر بنو نا اس نے تو فانسی لے لی میں تمہیں پچاس زفہ کہہ چکا ہوں کہ اگر بھٹو بننا ہے تو پھر فانسی بھی چڑھنا ہے یہ ممکن نہیں کہ تم برگر کھا کر ہی کہو کہ میں بھٹو بن جاؤں گا ابھی تو کوڑے بھی لگیں گے بیٹا ابھی تو قلعے اور جیلے بھی آئیں گی آپ اتنے دلیر بنے پنجاب میں آئے کوئی آپ کو گولی نہیں مارتا میں ذمہ دار ہوں آپ کا ہاں جو جو آپ نے ڈکیٹی کی ہے اگر آپ گوگی مارچ کریں گے اگر آپ گوگی بچاؤ تحریک چلائیں گے اگر آپ اپنی چوری چھپانے کی تحریک چلاوگے اگر آپ علیمہ باجی کو بچانے کی کوشش کروگے اگر تم اپنے دوسرے مالی سہولتکاروں کو بچانے کی کوشش کروگے تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا اور یہ متحدہ حکومت جو ہے یہ تمہارے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہوگی یہ پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ پاکستان ہم سب کا ہے اس پاکستان کو بچانا ہم سب پر واجب ہے اور سب سے زیادہ قربانیاں تو ہماری ہیں میری پارٹی کے ایک ایک دھماکے میں تین تین سو کارکن شہید ہوتے رہے ہیں میرا قائد شہید ہوا ہے میری قائد شہید ہوئی ہے تم اس کے وارث بن کے اور آج بھاگ کے کیپی میں جا کے سہارا لیتے ہو اور چھپتے ہو جب بڑھ کے مارتے تھے پورے پنجاب میں کسی نے تمہارے ماتھے پہ ہاتھ نہیں رکھا اور آج جب وقت آیا ہے آپ کو عوام کے ساتھ رہنے کا اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا آج تم بھاگ کر ادھر چلے گئے ہو تم لوٹے بنانے والی فیکٹری تھی تم لوگوں کے زمیر خریدنے والے شخص ہو تم کشمیر فروش ہو اگر تم اس ملک میں بدمنی پھیلاوگے اگر اس ملک کے اندر انتشار پھیلاوگے تو پھر ریاست اپنا راستہ لے گی جو قانون کے مطابق ہوگا وہ آپ کے ساتھ ضرور ہوگا اور اس ملک میں امن ہماری اولین ترجیح ہے اس ملک کی اکانومی کو سہارا دینا جو تمہاری وجہ سے برباد ہوئی ہے جو تمہاری پونے چار سال کی حکومت کے اندر تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے اس کو بچانے کے لیے یہ حکومت ہر اقدام کرے گی تم نے آئے ایم ایف سے موحدہ کیا کہ میں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں بڑھاؤں گا کیوں کم کی جب جب نو کانفیڈنس آیا تو کیوں وہ قیمتیں کم کی آج اس حکومت کے سامنے ایک نیا چیلنج چھوڑ کے چلے گئے تم اس حکومت کو بھی اس طرح چلاتے رہے جیسے مافیاز تمہیں چلاتے رہے